بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بہن بائیوں کو اسلام آئیکم جس طرح کہ مجھے بہت زیادہ دوستوں نے اسرار کیا اور بہت سارے بہت سارے درونے ممالک سے اور پاکستان سے اور خاص کر زلہ منڈی باہردین سے کہ آپ کی جو کرونا ریلیف ٹائگر فورس ہے اس کے رضاکارم کے بارے میں بھی ان کو بھی اپلیشیٹ کریں اور یقین کریں میں دل سے بات کہہ رہا ہوں دیکھیں جو زدہ قومیں ہوتی ہیں نا ان کی ایک شناحت ہوتی ہے اور جو لیڈرشپ کے ساتھ اور جو ان کے ساتھ واپسگی ہے اور جو قاض کے ساتھ محبت ہے اس کا ظاہر ہوتا ہے تو اس کا ظاہر کس طرح ہوتا ہے وہ صرف ایک کی اس کا راستہ ہے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب لیڈر آواز دے تو جو لیڈر کو ماننے والے ہیں وہ لبیک کہیں اس کی اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی آپ میرے لیے تو اور بھی خوشی کی بات ہے بلکہ فخر کی بات ہے کہ میں نے مشورہ دیا تھا وزیراعظم کو کہ جی ٹائگر فورس جو ہے نا ہونی چاہیے رضاکار ہونے چاہیے کہ وہ رضاکار جن کا اپنا کوئی مقصد نہ ہو وہ جو اس سفرہ تفریق کے دور میں دکھی انسانیت کے لیے کام کریں تو جب وزیراعظم نے اس کی آواز دی قوم کو جب اس کا علان ہوا تو بڑے فخر کی بات ہے بلکہ زندہ قوموں کی یہ نشانی ہے کہ دس لاکھ سے زیادہ رضاکار ٹائگر جنہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرائے اور جت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو میں تمام ٹائگرز کو ان رضاکاروں کو جو انسانیت کی خدمت کے لیے اور جو پاکستان کی اور غریب لوگوں کو کی انسانیت کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو جزا دے گا اللہ تعالیٰ لیکن میں آپ کے اس جذبے کو آپ کی اس عظمت کو خیجت پیش کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے بلکل پارٹی کو آگے نہیں سمجھنا آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ پی ٹی آئی کا برکر ہے یا پی ٹی آئی کا بوٹر ہے یا پی ٹی آئی کی امایت کرتا ہے تو اس کی خدمت کرنی ہے بلا تفریق تمام انسانیت کی تمام انسانوں کی تمام پاکستانیوں کی خدمت کرنی ہے پولیس آپ کے ساتھ مددگار ہوگی آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں زخیرہ اندوزی تو نہیں ہو رہی کہ یہ بڑا ہمارے معاشرے کے اندر کے لوگ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں پرخواستکار رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اور دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو جو صفیت پوش طبقہ ہے اس کا آپ نے مجھے بھی لکھنا ہے اور وزیراعظم ان کو بھی لکھنا ہے جو سپورٹر میں بھی اور تیسری بات کہ وہ لوگ کے جو مسیوز کرتے ہیں ان کی بھی نشاندہ ہی کرنی ہے تو آپ جس جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سے انسانیت کو بڑا فائدہ ہوگا ملک ترقی کرے گا اور جو جذبہ آپ نے دکھایا ہے اس جذبے کو میں پھر دوبارہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں تینکیو